عمران خان صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اس کو ایک زمانے میں چپڑاسی کہتے تھے اس کو ایک زمانے میں ڈاکو کہتے تھے پھر اس کے ساتھ اتحاد کر دیا سر آپ کی جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں کیا کیا بیانات دیتی رہی ہیں آپ لوگ بھی تو کٹھے ہوں میں نا یہ سیاست اگر آپ لوگوں کو کرنے کی اجادت ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں پھر مجبوری کے تحت عمران خان صاحب کی پچھ کے اوپر ہی کھیلنا بڑھا انہی کی پچھ پہ کھیل رہے ہیں اور یہ پچھلے چار پانچ سال سے کھیل رہے ہیں اور اگلے چار پانچ سال بھی کھیلتے رہیں گے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ شیر جو ہے وہ مقابلے سے بھاگے گا ان کو یہ لگا کہ ہم کبھی بھی سب مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہلو دوستو میں ہوں رضوان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل جینل آج عمران خان کے خطاب کے بعد منصور علی خان کا شو تھا اس میں انٹرنیشنل جنرلسٹ اتر کازمی جس طرح امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ انٹرنیشنل چور ہے اسی طرح اتر کازمی صاحب جو انٹرنیشنل اینکر ہیں جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کیوں چودری پرویز علائی جو ہے اس نے حمایت کی عمران خان کی اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کیوں سپورٹ کر رہے ہیں زاری بات ہے بڑے سیانے تو ہیں بڑے چاتر بھی ہیں چودری برادران تو یہ آخر کار یہ کیوں یہ ساری جو ہے حمایت کر رہے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں اپنا نقصان کیوں کریں گے تو اصل میں اپنا نقصان نہیں کر رہے اس کے پیچھے ایک راز ہے ابھی میں ان کی ویڈیو آپ کے سامنے چلاوں گا وہ دیکھئے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رانہ سناولہ کس طرح سے عمران خان کو دمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی گرفتاریاں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن کمتان پھر کمتان ہی ہے آئیے ادھر کازمی کی اور منصور علی کار نے جو ان کی چھترول کی یا ایمپورٹڈ سرگار کی وہ دیکھی ہے پھر اس پر بات کرتے ہیں غلط فیصلہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں مران خان صاحب آپ کی نظر میں غلط فیصلہ سے آپ کا مراد ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تحلیل دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ کاف لیگ کو اور پی ٹی آئی کو آپ دو ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اپنے تحفظ جو اپنے ان کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کریں گی کاف لیگ اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کریں گی اور کاف لیگ کو بھی پتا ہے کہ کبھی بھی دس سیٹوں کے پر وہ وزیراعالہ تو نہیں مان سکتے تھے اگر آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں اپنے مفادات کے لیے بیٹھیں اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا جس طرح عنیف عباسی صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں اور ہر زیرک سیاستدان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے وہ اس طرف جائیں گے جو عوامی موڈ ہے اس لیے چودری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ آج میں وہ تحریر کر کے وہ لکھ کے بھی دے آیا ہوں اور میں خان صاحب کے حوالے کر رہا ہوں اور مونس علیہ صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی امانت ہے اور ہم ان کو دے آئیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے اگلے انتخابات کے بعد اپنی سیاست میں کوئی تھوڑی سی آگے بڑھنا ہے پیشت کرنے ہیں کامیابی لینی ہے تو ہمیں خان صاحب کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اس کی آپ دیکھ لیں بہت تنقید ہوتی ہے کہ خان صاحب کی یہ پالیسی غلط ہے وہ پالیسی غلط ہے وہ لانگ مارچ یہاں پہ لے کے آئے جب وہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے اس وقت بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اسلامباد پہ چرد ہوڑیں گے انہوں نے کہا میں اسیملیاں توڑوں اب اگر یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف ہے تو جو ہی انہوں نے یہ اعلان کیا پہلے یہ کہتے ہیں کہ اسیملیاں توڑوں اسیملیاں توڑوں سو اٹ مینز کہ وہ جو بھی سیاست کر رہا ہے حکومتی اتحاد کیچ اپ کھیل رہا ہے سیاست کو وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ جس طرف چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں نہیں لیکن رانہ صلی اللہ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی اور اب یہ کہتے ہیں جی آ جائیں کرائیں وہ رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے دیتے وہ کہتے ہیں کیا ڈٹے دیتے ہیں آپ اناؤنس کریں کہ توڑے ہیں اسیملیاں ہمیں الیکشن کے لئے تیار بیٹھیں تو آپ حکومتی اتحاد نے نہیں کہا کہ اسیملیاں نہیں توڑنے دیں گے ہر ممکن کوشش کریں ہر ممکن کوشش کریں ایک سو اکاسی لوگ ہیں ان کے بعد پنجابی اسیملیاں وہی نا دونوں نے کہا کہ ہر ممکن ہم کوشش کریں گے کہ اسیملیاں نہ ٹوٹیں اب جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا اگلا بندہ اسیملی توڑ آئے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ الیکشن پھر مجبوری کے تحت عمران خان صاحب کی پچھ کے اوپر ہی کھیلنا پڑا انہی کی پچھ میں کھیل رہے ہیں اور یہ پچھلے چار پانچ سال سے کھیل رہے ہیں اور اگلے چار پانچ سال بھی کھیلتے رہیں گے اگر انہوں نے ملک کے آلاد کوئی بہتر نہ کیے حافظ عمدلہ صاحب یہ جو صورتحال چل رہی ہے میں پنجاب کی خاص طور پر میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ شیر جو ہے وہ مقابلے سے بھاگے گا ورنہ مدد پنجاب کو شیر کا گاڑ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا لیکن یہ آپ سب کے لئے پریشانی نہیں ہے اگر پوری پی ڈی ایم کو اٹھا کے دیکھی جائے عمران خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں اس کے بعد میں سندھ بھی جا رہا ہوں اس کے بعد میں سندھ بھی نہیں چھوڑوں گا میں بلوچستان بھی نہیں چھوڑوں گا تو یہ تو پوری پی ڈی ایم کو دیفنسیف موڈ کے اوپر نہیں لے آئے عمران خان صاحب عمران خان کو لگا کہ میں اقتدار میں اس وقت نہیں آسکتا جب تک میں کاف لیگ کے ساتھ نہیں ملوں گا ان کو یہ لگا کہ ہم کبھی بھی سب مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے بھٹو کے وارس اور زیاؤلوک کے جانشین اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو ہم اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سمجھنے کی چیز ہے دوسری بات مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کل ہی ایک انٹرویو میں فرمایا کہ دوہزار اکیس جو نیوٹریلٹی کی بات ہوتی ہے جب تحریک عدم اعتماد بھی آئی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح رول پلے کر رہی تھی وہ سب کے سامنے ہے آپ نے دوہزار اٹھارہ کلیکشن لڑا اور کن لوگوں کے ساتھ لڑا امران خان صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اس کو ایک زمانے میں چپڑاسی کہتے تھے اس کو ایک زمانے میں ڈاکو کہتے تھے پھر اس کے ساتھ اتحاد کر دیا ہے سر آپ کی جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں کیا کیا بیانات دیتی رہی ہیں آپ لوگ بھی تو کٹھے ہوں میں یہ سیاست اگر آپ لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے تو امران خان کو کیوں نہیں اچھا منصور علی خام ایسے تو الفافہ ٹائپ صحافی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ امران خان کی مخالفت کرنی ہوتی ہے چاہے وہ جتنی بھی پوزیٹیو بات کریں انہوں نے اس میں سے نکتہ چینیاں کرنی ہوتی ہیں اور نیگٹیو باتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح امران خان کے پر تنقید کرنے کا انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دی لیکن اس کے باوجود امپورٹر سرکار پر انہوں نے اس بار کافی بات کی اور وہ آپ نے سن لی کہ جب امپورٹر سرکار خود ایک دوسرے کو چور چور کہتی تھی اور گندے گندے الزامات لگاتی تھی ایک دوسرے کی فیملیز تک کو نہیں چھوڑا بڑے بڑے سنگین بہتان الزامات لگائے اور آج وہ اکٹھے ہو گئے ہیں پی ڈی ایم یہ زرداری اور شریف خاندان جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو اتنی باتیں کی اتنے سنگین الزامات لگائے اور وہ وہ کیچڑ اچھالا کہ ایک دوسرے کی نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتے یہ بلاول بٹو جو ہے ان کی ماں کے ساتھ جو اس نون لیگ نے کیا تھا جو نواز شریف نے کیا تھا ان کی نازیبہ تصویریں جو پھکوائی گئی تھی ہیلیکاپٹر سے اس کے بعد میرے خیال سے بلاول بٹو کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اور بلاول بٹو مر جاتا زہر کا گونٹ پی لیتا لیکن ان نون لیگیوں کے ساتھ نہ ملتا لیکن کیا کریں زمیر مر چکے ہیں اور یہ زمیر مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بس پیسے کی اور سیاست کی پڑی ہوئی ہے اور سیاست بھی ایسی جو بہت زیادہ گلیز ہے چودری برادران بڑے ہوشیار چلاک نومڑی کی طرح اس لیے اگر ان کو ایک پرسنٹ بھی خطرہ ہوتا کہ عمران خان کی حمایت کر کے ان کا نقصان ہوگا تو وہ کبھی نہ کر دے انہوں نے یہ سب کیوں کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان وہ واحد جماعت ہے عمران خان کی پی ٹی جماعت کہ جس کے ساتھ لکھ کے ان کے بیڑے پار ہونے ہیں اور جس کے ساتھ لکھ کے انہوں نے کامیاب ہونا ہے اگر جس جس نے عمران خان کی مخالفت کی ہے وہ پارٹی ہیں دیکھیں کام پر پہنچی ہے نولک سب سے بڑی پارٹی تھی بیڑا گھرک ہو گیا اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی تھی بیڑا گھرک ہو گیا کاف لیگ جب تک عمران خان کے مخالف تھی بیڑا گھرک ہی تھا ایم کیو ایم نے عمران خان کی مخالفت کی ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا تو چودری برادران کو پتہ ہے کہ بھئی عمران خان کی مخالفت کر کے اس وقت جو قوم ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو جب قوم عمران خان کے ساتھ ہے تو میں مخالفت کر بھی لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا چاہے اسٹیبلشمنٹ چودری پرویز علاہی کے ساتھ ہو چاہے پوری کے پوری دنیا چودری پرویز علاہی کے ساتھ ہو لیکن اللہ پاک اور قوم جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس لیے عمران خان کی جیت تیہ ہے اپنی رائے کا ایس آرکمنشمنٹ ضرور کیجئے گا اگلی وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجاب کی سیملی ڈیزولڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے